کیا کر رہی تھی؟ چائے بنا رہی تھی؟ جی وہ خاور نے کہا تھا کہ بنا دے خاور سے کہو کہ بار بار چائے پینے کی عادت ختم کریں گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے مجھ سے ایک بات بتائیں کیا خاور واقعی ہمیشہ کیلئے نوکری چھوڑ کے یہاں آ گیا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ تمہارے عشق میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا؟ ہب بغت رہا ہے میرا بچہ اگر میرے عشق میں آنا ہوتا نا تو اتی دیر نہ لگاتے آنے میں دیکھو نادیا مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے خاور نے جو کچھ بھی کیا نا اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے ام سوری اگر آپ کو برا لگاؤ تو نادیا اب جب تمہیں پتہ چلی گیا ہے تو خاور کو مجبور کرو نا کوئی کام تلاش کرے لاکھوں کا کرزہ چڑھا دیا ہے کہاں سے پورا کرے گا؟ کرز؟ ہاں ہاں دبائی سے تو خالی ہاتھ آیا تھا شادی کے خرچے ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے پورے کیے اور یہ جو گھر کا خرچ چل رہا ہے نا تمہارے سوسر کی پینشن سے پورا نہیں ہوتا اور کبھی ایک دوست سے ادھار لیتا ہے کبھی دوسرے دوست سے اور دوست بھی کب تک ادھار دیتے رہیں گے تم میری بات سمجھ رہی ہو نا تم اپنے بھائی سے کہو نا کہ اپنے آفیس میں کہیں جوب دلوا دے بات تو کر کے دیکھو اپنے بھائی سے ہاں جی نادیا تمہارا فون بج رہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں نادیا کچن میں دیتا ہوں اس کو فون مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے مجھ سے شانزے میں بہت شرمندہ ہوں مطلب بہت افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ میں نے آپ سے مدد مانگ لی ایک طرف آپ کو بہن کہا اور پھر مدد مانگ لی سوری نو نو اٹس اوکے آپ کسی دن گھر پر چکر لگائیں مجھے بات کرنی ہے آپ سے میں آپ کی طرف ہاں ہاں کیوں نہیں جواب کہیں نہیں نہیں کوئی مشہلہ نہیں میں جواب کہیں میں آ جاؤں گا جی لے نادیا آگئی شاد سے شاد سے شاد سے اسلام علیکم بھابی جان کیا حال ہے بھالیکم اسلام نادیا میں بہت کل ٹھیک ہوں بس بور ہو رہی تھی تو سوچا خیریت محلوم کر لوں اس لئے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ اچھی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے الٹا آپ کرتی ہیں ہمارے لئے کوئی بات نہیں اچھا شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو گئے جی almost ہو گئی ہے شانزے وہ دراصل تھوڑا سا کام کرنا تھا میں نے میں آپ سے باد میں بات کروں اوکے بائی کامال کرتی ہو اگر اس نے کال کر لی تھی تھوڑی در بات تو کر لی تھی صحیح سے موڑ نہیں تھا میرا شانزے سے بات کرنے کا موڑ نہیں تھا حیرت ہے بھائی خاور مجھے ایک بات بتا ہے آپ نے اپنے دوستوں سے کتنا کرزہ لیا ہوا ہے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ان بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پھر کیوں پوچھتی ہو میرا تعلق ہے خاور کب تک میں اس طرح انجان بن کے پھٹی رہوں گی بتائیں کتنا کرزہ لیا ہے آپ نے تم نے دینا ہے کرزہ یہ اگر اس طرح انجان بن کے پھٹی رہینا تو ایک دن مجھے ہی آپ کا کرزہ آدھا کرنا پڑے گا آپ حکم کریں شادی کے معاملے میں کوئی بھی ایسا کام جو میرے لائک ہو بتائیں میں نے آپ کو کسی کام سے نہیں بلائیا آپ نے جو مجھ سے کہا تھا اسی حوالے سے بات کرنی ہے بہت شرمنداؤں میں بس اس دن اپنی پریشانی اور آپ کی اپنایت میں سب کچھ کہہ دیا میں نے کوئی بات نہیں میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور دیکھا ہے آپ کے لئے لوکیشن بھیج دوں گے آپ کو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ہاں لیکن سرمایہ نہیں ہے میرے پاس اس کی فکر مت کریں وہ سب ہو جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے ہاں فکر نہ کریں میں نا آپ کے سارے پیسے جو ہے نا وہ بہت جلدی لوٹا دوں گا دن رات ایسی محنت کروں گا کہ مہینوں میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے میں احسانوں کا بدلہ نہیں لیتی یہ تو آپ کا بڑا پانہ لیکن میرا تو فرض ہے نا یہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلانا ہے مجھے آپ نادیا کو خوش رکھیں گے اسے آپ کو خوش رکھنا ہوگا اگر نادیا کو کبھی کوئی پریشانی ہوئی تو اسے سٹور پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پیپرز میرے نام پر ہوں گے نادیا کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کبھی اس کی کوئی چیز بیچنے کے بارے میں سوچیں گے نہ گاڑی نہ چل رہی ہاں ہاں اگر ضرورت نہیں پڑے گی تو نہیں بیچوں گا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے میرے اتنی بڑے مشکل آسان کر دی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نادیا کو بہت خوش رکھوں گا ظاہر ہے محبت کرتا ہوں تو کیسے خوش نہیں رکھوں گا بلکہ میں تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو خوش رکھنے کے معاملے میں جو کچھ میں کر سکا نہ میں کرنا ہاں آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا تینک یو بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس سارے معاملے کے بارے میں اگر نادیا کو آپ نادیا کے ساتھ مخلص رہیں گے تو اس ڈیل کے بارے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوگی بیسٹ ہوگی آپ کھا لے تمہیں امی، اتنی طبیت خراب تھی آپ کی تو مجھے بلالیا ہوتا میری طبیت ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو ارے آپی، امی بات دل پر لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بیٹوں کو پال پھوز کر اس لیے نہیں بڑا کیا جاتا کہ کوئی اور ان کا حق دار بن جائے بس امی کتنے دھوگلے لوگ ہوتے ہیں نا ہم اپنی بیٹیاں دوسروں کو سونتے تے ہیں ان پر دوسروں کا حق بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن جب بیٹوں کی بار ہی آتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے دیتے بس بیٹیاں انفالتو پڑی ہیں اب تم بھی مجھے سنا لو میں نے آپ کو کیا سنانی ہے امی، اب تو لوگ مجھے خری خری سنائیں گے شانی کو ایک بار تو انکار کرنا چاہیے تھا امی اگر شانی انکار کر دیتا تو آگے سے بھی انکار ہو جاتا نا اچھا وہ نہیں کیا انکار شانی نے اچھا نہیں بہت اچھا کیا آپی امی کو تو بات سمجھ ہی نہیں آرہی شان سے آپی کے بیرنٹس کچھ عرصے میں باہر چلے جائیں گے تو ہم بھائی سے کہہ کر ان کے ساتھ رہ لیں گے نادیا اس سے کہو یہ اس وقت فضول باتیں مت کریں ایک تو امی کا نا موڈ ہمیشہ خراب رہتا ہے شکر نہیں کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے امی جگنو ٹھیکی تو کہہ رہا ہے شکر کریں نا شان سے کے گھر والے مان گیا ہے شانی مان گیا اب شانی یہاں رہے یا وہاں رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ بات بڑی ہے یا نہیں میں یہاں اپنا رونا لے کے آئی تھی امی اور آپ نے اپنا نیا مسئلہ کڑا کر دیا اچھا تم چھوڑو میرے مسئلے کو تم بتاؤ کیا ہوا امی پلیز آپ پلیز شانی سے کہے نا کہ خاور کی جاب کرا دے اپنا آفس میں خاور یہاں پاکستان میں جاب کریں گے وہ دراصل سب کو چھوڑ کے آگئے ہیں اب وہ یہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تمہارا مطلب ہے ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے جی امی پر سنیں آپ شانی سے کچھ مت کہیے گا بس اسے یہ کہیے گا کہ اب وہ باہر نہیں جائیں گے ناکری کے لئے یہ تو بڑی بچگانا بات ہے جاب نہیں کرے گا تو اس کا گھر کیسے چلے گا امی میں اسی لئے تو آئی ہوں کہ یہاں آکے شانی کے منت کروں آپ کو بتا ہے خاور لاکھوں کا کرزہ چڑھا کے بیٹھے اپنے سر پہ تم نے بات نہیں کی خاور سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا امی خدا کیلئے خاور سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کریے گا الٹا دماغ یا ان کا خامخواہ میں برا مناؤ جائیں گے جس بندے کا دماغ اتنا الٹا ہوں اسی کیلئے تم نے کہا تھا نا کہ میں شادی کروں گی تو صرف خاور سے امی اب تانے تو نہ دے مجھے اور ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا کہ اندر کی کہانی کیا نکلے گی آپ بتائیں آپ شانی سے بات کریں گی نا پلیز آتا ہے تو دیکھتی ہوں کرتی ہوں بات میں تو سمجھی تھی تم سو گئے نہیں کوئی بات ہے گیا بیٹا تم تو ہمارے لئے ابھی سے اجنبی بنتے جا رہے ہو گھر میں ہوتے ہو اور لگتا ہے نہیں ہو ایسا کیوں کر رہے ہو بیٹا خامخواہ میں وہم ہو رہا ہے امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنی دیر سے آتے ہو اور آکے سو جاتے ہو جز گھر کا دماغ بننے جا رہا ہوں نا میں کب بہت بڑا بزنس ہے ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے کام میں دلچسپی نہیں لوں گا تو انہیں مطمئن نہیں کر سکوں گا نا اللہ تمہیں کامیاب کرے خوب درقیاں دے میرے بچے تم سے ایک بات کرنی تھی جی تم اپنے دفتر میں خاور کے لئے بھی کوئی جگہ ڈھونڈو کیا مطلب؟ وہ آج کل کام کے تلاش میں دربادر پھر رہا ہے کام نہیں ہے اس کے پاس بس چھوڑ کے آگیا اب کیا سوال جواب کریں کچھ ہو سکے تو اس کے لئے کرنا بیٹا اچھا اب میں سمجھا کہ وہ شانزک کے حق میں اتنا کیوں بولتے تھے شانی کہاں کی بات کو کہاں سے ملاتے ہو؟ اچھا بتاؤ نادیا کو کیا جواب دوں؟ خدا کا واسطہ اسو کی جواب مت دے دیجائے گا ابھی اس کو کسی قسم بھی کوئی امید دلانی کی ضرورت نہیں امی میں بات کرلوں گا اسے خود پلیز مگر ذرا جلدی کرنا بہن ہے امید تو اس کو بھائی سے ہوگی نا موسیقی ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کس چیز کی پریشانی ہے تمہیں اتنی امیر کبیر لڑکی تم پر جان چھڑکتی ہے اور تم ہوکے تمہارے نخری قتم نہیں ہوتے دو بار ملاؤ میں اس لڑکی سے اور تمہاری قسمت میں مجھے رشک آنے لگا ہے کہ اس لڑکی کی محبت تمہیں مل رہی ہے اور محبت کیا آپ سب کچھ ہی مل رہا ہے لیکن تم پھر بھی نہیں مان رہے شاید تمہیں برا لگے گا لیکن یہ بات سچ ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سجیلہ کا شانجر سے مرد بنو مرد یہ جو محبت محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ صرف شغل میلے کی حد تک اچھی لگتی ہیں انسان کی جیب خالی ہونا تو محبت کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے اکل سے کام دو اس غریب محبت کے چکر سے نکلو اور شانجر کا ہاتھ تھام نادیا نے شانجر سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اس کی خوشیاں دلوا کے رہیں امی آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے کہ ریزلٹ اچھا آ جائے کوئی گھڑ بڑ ہوئی نا تو میں یہی سمجھوں گا میری ماں میرے لیے دل سے دعا نہیں کی شرم کرو ماں تو پہلے دن سے تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے اچھا میم اچھا رہا خدافز اچھا بیٹا اچھا بیٹا اچھا شام کو جلدی آ جانا فرزانہ کی طرف جانا ہے تمہیں لے کے کیوں آپ کی جانا ہے کارٹ دینے جانا ہے نا بیٹا میں خود نہیں گئی تو وہ کبھی نہیں آئے گی آپ جگڑو کے ساتھ چلی جائیے میں نہیں جا سکتا خدافز خدافز دیکھا آپ نے مجھے ریزلٹ کے لئے وش تک نہیں کر کے گئے بیٹا کھول گیا ہوگا تمہارے ریزلٹ کے بارے میں مصروف رہتا ہے نا آج کل اگزیم کے بارے میں تو بڑی فکر تھے ان کو اب جب ریزلٹ کی باری ہے تو مو تک نہیں لگایا مجھے ریزلٹ کی فکر اسے نہیں تمہیں ہونی چاہیے کب لے جا رہے ہو پھر مجھے فرزانہ کیا یا رمی مجھے یہاں ریزلٹ کی ٹینشن اور آپ کو ممانی کے گھر جانے کی پڑی بھی ہے اچھا چلو تمہارا ریزلٹ آج ہے پھر مٹھائی لے کر جائیں گے فرزانہ کیا اللہ کرے ریزلٹ مٹھائی والا تو ہو انشاء اچھا بتاؤ نادیا کو کیا جواب دوں خدا کا واسطہ اسوں کی جواب مت دے دی جگہ بھی اس کو کسی قسم بھی کوئی امید دلانے کی ضرورت نہیں ہمیں میں بات کرلوں گا اسے خود پلیز مگر ذرا جدی کرنا بہن ہے امید تو اس کو بھائی سے ہوگی نا اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا لچا میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناو شادی کی شاپنگ کیسی چل رہی ہے شانزہ ہی کر رہی ہے ساری شاپنگ تمہیں تو پتہ ہے نا مجھ ان چیزوں کی زیادہ سمجھ نہیں ہم میں جانتی ہوں واہ بھائی اکیلے اکیلے شاپنگ شروع کر دی میری شادی کی شاپنگ پہ تو ہر روز میرے ساتھ ساتھ تھی اور اپنی بار مجھے پوچھا بھی نہیں اچھا امی نے مجھے خابر بھائی کے بارے میں بتایا تھا عجیب فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہاں کی حالات کے بارے میں پتہ تو تھا ان کو پر اب تو انہیں فیصلہ لے لیا ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا چاہے کام کرو ان کا ریزیو میں تم مجھے وٹس اپ کرو ٹھیک ہے میں کچھ کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی تو گھر پہ نہیں ہے جیسے ہی آتا ہے میں کرا دیتی ہوں ہم یاسے کرنا اچھا سنو میں ہلو موسیقی موسیقی